السلام علیکم ویورز ویلکم تو میر چینل کٹسن برز کلاب میں ہوں فروش شہداد اور آج کا جو ہمارا ٹپک ہے وہ فلو کے بارے میں ہے فیور کے بارے میں ہے آپ کو تو پتہ ہے کہ ونٹر آ چکا ہے ٹھیک ہے اور یہ نومبر جا رہا ہے اور جب سردی سٹارٹ ہوتی ہے نا تو اس میں ایک دم سے پھر وہ موسم چینج ہوتا ہے اور ڈیفرینٹ طرح کی بیماریاں جو انسانوں میں بھی آ جاتی ہیں جیسا کہ نزلہ زکام فلو وغیرہ گلے میں درد ہونا یہ سب کچھ آ جاتا ہے اور ان کٹنز کا بھی یہی حساب ہوتا ہے یہ بھی بلکل چھوٹے بچوں جیسا حساب ہوتا ہے کہ ان کو بھی جب ویدر چینج ہو رہا ہوتا ہے تو اس حساب سے پھر وہ جراسیم وغیرہ لگ جاتے ہیں ان کو کچھ بیماریاں لگ جاتی ہیں اور آج جو ہم جس ٹپک پر بات کریں گے وہ فلو ہے اور نزلہ زکام ہے جو کہ کٹنز کو لگ جاتا ہے کچھ کو چھینکیں بہت زیادہ آتی ہیں اور کچھ جو ان سے کٹنز ہوتے ہیں ان کے ناک سے جونسا ہے وہ لیکوڈ بہتا ہے گھیلی ناک رہتی ہے آنکھوں سے پانی نکلتا ہے اور شدید سردرد وغیرہ رہتی ہے ان کو جس سے کیا ہوتا ہے کہ کٹن بہت زیادہ لیزی ہو جاتا ہے اور کافی گندہ دکھتا ہے جس سے یہ پریشانی ہو جاتی ہے بلکہ کنڈیشن کڑی دفع ایسا ہو جاتی ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ اس کا بچنا مشکل ہے تو اس کنڈیشن پر ڈسکس کریں گے کہ اب فلو سے کیسے بچائے جائے اور اگر ہو گیا ہے تو اس کا ٹریٹمنٹ کیسے کیا جائے ایک تو یہ ہے کہ ڈریکٹ ہوا جو ان سے ہوتی ہے اس سے کٹنز کو بچائے جائے ڈریکٹ ہوا جب ان کی ناک پر لگے گی تو اس سے ان کو مسئلہ ہو جاتا ہے تو ڈریکٹ ہوا سے بچانا ہے یعنی کہ اگر کوئی سرد موسم ہے اور ہوا چل رہے ہیں اور آپ اس کو آؤٹڈور نہ لے کے جائیں آپ اس کو گھر کے اندر ہی رکھیں سپیشلی کمرے کے اندر رکھیں اور سردی سے بچانے کے لیے ان کا انتظام کریں ان کے جو کیٹ ہاؤس ہوتے ہیں وہ بنا کے رکھیں جہاں پہ یہ سوئے رات کو اور بستر وغیرہ اس کا لگا کے تاکہ زمین پہ نہ سو سوئے تو کٹنز کو جتنا آپ بچا کے رکھیں گے سردی سے اور اس کی ڈائیٹ میں جونسا ہے ویٹامن ای جو ایوین کیپسول ہوتے ہیں آپ وہ ڈال سکتے ہیں جسے سردی سے بچ سکتے ہیں اور فیش آئل وغیرہ وہ ڈال سکتے ہیں اگر یہ چیزیں کریں گے تو ان کو فلو وغیرہ کا مسئلہ نہیں ہوگا لیکن اگر آپ کی کٹن کو فلو کا مسئلہ ہو گیا ہے اس کی ناک سے پانی آ رہا ہے اس کی آنکھوں سے پانی آ رہا ہے اور خانسی وغیرہ چھنکے وغیرہ آ رہی ہیں تو وہ آپ کو اس کی کنڈیشن سے پتہ چل دے گا تو اس کا جو بہترین علاج ہے وہ یہ ہے کہ یہ میرے پاس سیرپ ہے ہائیڈرلین سیرپ تو اس سیرپ سے کافی زیادہ جو کٹنز ہیں وہ ٹھیک ہوئے ہیں اس محصم سے میرے بھی کٹنز کو مسئلہ ہوتا ہے تو میں تھوڑا سا یہ پلا دیتا ہوں یہ دیکھیں آپ کو یہ کٹن نظر آ رہا ہوگا یہ آلماسٹ ٹو منس کا کٹن ہے تو اس کے لیے جو ڈوز ہے اتنے کٹن کے لیے جو ڈوز ہے وہ میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ 0.5 ایمل سے 1 ایمل اس سے زیادہ نہیں آپ نے دینی جس سے یہ ٹھیک ہو جائے گا اگر آپ یہ پلاتے ہیں اور ایک دو دن میں نہیں ٹھیک ہوتا تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ کیس سویر ہے زیادہ فلو ہو گیا ہے اور وہ ٹھیک نہیں ہو رہا اور آرام نہیں آیا بہتری کی طرف نہیں آرہا کٹن تو پھر یہ صرف ہے کیریس ایف ڈی ایف ٹھیک ہے کیریس ایف ڈی ایس میں فارمولا سفکزی ایم ٹرائی ہائیڈریٹ کا ہے ٹھیک ہے دو سو ایم جی فائی ایمل ہے اس کی میں زوم کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں تو یہ انٹیبائٹک صرف ہے اگر آپ کو آپ کے کٹن کو ہائیڈرلین سے یا آپ کی بڑی کیٹ بھی ہے اس کے لیے بھی یہ چلے گا ہائیڈرلین سے آرام نہیں آیا دو دن آپ نے دیکھنا ہے دو دن میں اگر اس کو فرق نہیں پڑا تو پھر آپ یہ ڈالیں گے صرف ٹھیک ہے تو اس صرف کو طریقہ کر یہ ہے کہ یہ پاودر ٹائپ ہوتا ہے اندر اب کھولنے کے بعد اس کو صرف اور صرف آپ پانچ سے چھ دن ہی استعمال کر سکتے ہیں اسے زیادہ نہیں کر سکتے اگر اس سے زیادہ آپ رکھیں گے اور اس کے بعد آپ نے کٹن کو پلائیں گے وہ الٹا وہ زیادہ بیمار ہو جائے گا تو یہ چیز یاد رکھنی ہے جب آپ نے انٹیبائٹک صرف لینا ہے جو کہ پاودر فارم میں ہے اندر اور جہاں تک سٹکر لگے نا وہاں تک آپ نے پانی فل کرنا ہے پانی فلٹر والا ہو ساف ستھرا ہو ٹھیک ہے نہ ذیرا گرم ہو نہ ذیرا تھنڈا ہو نارمل سا ہو تو اس کو آپ نے اس میں ڈال دینا ہے تو اس کو پھر اچھی طرح سے شیک کرنا ہے جب بھی پلانے اچھی طرح سے شیک کرنا ہے اور پلانے کے لیے آپ نے یہ سرنج یوز کرنی ہے یہ اکثر جو ویورز ہیں ان کو صرف تو میں بتا دیتا ہوں میڈیسن بتا دیتا ہوں نمبر میں اپنا ڈسکریپشن میں دیتا ہوں جن کو کوئی مسئلہ ہوا مجھ سے پوچھتے ہیں میں صرف وغیرہ میڈیسن بتا دیتا ہوں لیکن ان کو پلانا نہیں آرہا ہوتا تو ان کو میں کہتا ہوں کہ وہ اس طرح کی سرنج یوز کریں اور پلانے کا طریقہ ہے کہ ایسے کٹن کو جو فیس ہے اس کا اپورڈ رکھ کے تو یہاں سے ڈال کے ایک دم سے انجیکٹ کریں جسے کیا ہوگا اس کے بعد اس کو فیل کریں جتنی میں آپ کو ڈوز وغیرہ ریکمنٹ کی ہے تو یہ دو سیروپ ہیں یہ آپ نے دینے ہیں ٹھیک ہے ویسے تو آپ کو کٹن کو یا کیٹ کو ہائیڈرلین سے ارام آجان اچھے یہ دو دن کے اندر اندر اور اگر نہیں آتا تو پھر آپ کو یہ انٹیبارٹک سیروپ دینا پڑے گا جو کہ آپ کو تین دن پھر لگاتار پلانا ہے چاہے ٹھیک بھی ہو جائے ایک ڈوز میں بھی پھر بھی تین دن آپ نے پلانا ہے تین سے چار دن جتنا میں آپ کو بولوں اگر آپ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں میرے بات سار پر تو نمبر میں ڈسکریپشن میں دیا ہے تو رابطہ کیجئے گا اگر آپ کے کٹن کو یہ مسئلہ آ رہا ہے تو باقی جو چیزیں میں نے گائیڈ کر دی ہیں آپ کو انہی سے ہی آپ کے کٹن کو آرام آجائے گا اور رابطہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی اور یہ دو سرپ ہیں اور سرجی سے بچا کر رکھیں اس کے علاوہ آپ ہوم ریمیڈیز کیا کر سکتے ہیں مطلب کہ اگر آپ کے کٹن بیمار ہیں تو میڈیسن بھی آپ کے پاس نہیں ہے اویلیبل تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں تو میں آپ کو بولوں گا کہ چکن سوپ ہے وہ ریکمنٹ کروں گا اس میں تھوڑی سی کالی مرچ ہوتی ہے تھوڑی سی کالی مرچ ڈال کے کوئی نمک وغیرہ کچھ نہیں ڈالنا بس چکن سوپ میں کالی مرچ ڈالنی ہے اور اپنے کٹنز کو پلا دینی ہے جس سے کیا ہوگا ان کو سکون ملے گا اور ان کا تھوڑا سا نزلہ زکام جو تھا تھوڑا سا سر کو ریلیف ملے گا سکون ملے گا اس کے گلے کو اور نیم گرم ہو سوپ اور کالی مرچ سے کیا ہوگا کہ جس کو جو ریشہ وغیرہ ہے اس میں تھوڑی کمی آئے گی تو یہ تو ہوم ریمیڈیز ہیں باقی آپ کو میڈیسن کی ضرورت پڑے گی تو اس لئے جتنی جنڈی ہو سکے آپ پھر وہ میڈیسن لے آئے گا یہ جو میں نے میڈیسن بتائی ہے یہ عام میڈیکل سٹور سے کسی بھی میڈیکل سٹور سے آپ کو فارمیسی سے مل جائے گی کیونکہ انسانوں کے لئے بھی یہی یوز ہوتی ہے اور جانوروں کے لئے بھی یہی یوز ہوتی ہے لیکن تھوڑی کم ڈوز میں جو میں نے آپ کو بتائی ہے یہ ویڈیو سپانسر کی ہے انفرمیٹیو روڈ چینل ہے اس کو آپ سبسکرائب کریں آپ کو بہت سارے جانوروں کے بارے میں حران کن معلومات ملیں گی اس چینل کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو ویورز یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اگر آپ ابھی بھی کوئی 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 وغیرہ آپ نے کرنا چاہتے ہیں آپ نے اپنے کیٹن کے بارے میں کوئی پوچھنا ہے یا ان کے فلو کے بارے میں آپ نے ٹریٹمنٹ کے بارے میں پوچھنا ہے تو نمبر میں اپنا ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں ویٹس ایپ پہ کانٹیکٹ کیجئے گا ڈریک کال مت کیجئے گا تو اس کے ساتھ سے مجھے دیں اجازت اللہ حافظ